اسلام علیکم میں ہوں فیصل زمیر فرام ڈیڈ سکول اینڈ کالج اور یہ ہماری پانچویں کلاس ہے کیمیسٹی نائن کلاس فنڈامنڈال آف کیمیسٹی فاسٹ چپٹر ہے اور اس سے پہلے کلاس میں ہم نے بات کی تھی آئینز کے بارے میں فریویڈیکل مالیکلر آئین مینز کے کیمیکل سپیشیز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ مول کیا ہوتا ہے ہمارے پاس مول کیا ہوتا ہے اور ہے وہ ایووگارڈو نمبر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے تو فرسٹ افال دیکھیں مول کیا جیز ہوتی ہے ابھی دیکھیں نا کہ ہمارے پاس ایٹام ہوتا ہے اس کا ایٹامک ماس ہوتا ہے مالیکل ہوتا ہے اس کا مالیکلر میس ہوتا ہے اور آئینے کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کا فارمولہ میس ہوتا ہے اب اس کی یونٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایم یو میں لیتے ہیں اس ایم یو کے بجائے اگر ہم اس کو لکھیں گرائم میں لکھیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ون مول بن جاتا ہے ی instructive فرص کریں Abu جانا ہے اس کا اٹامی نمبر کتنا ہے اس کا اٹامی نمبر ہے 1 1 EMU ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لکھیں 1 G ہے یعنی کہ 1 گرام ہے تو یہ 1 مول کے برابر ہوگا اب اس کے بعد H2 ہے ہمارے پاس H2O ٹھیک ہے H2O اس کا جو ہمارے پاس molecular mains ہے وہ کتنا ہے 18 ہے ٹھیک ہے 18 EMU امیو کا 1988 جی لکھ لیں ایٹین جی لکھ لیں ایٹین گräم تو یہ ہمارے پاس جائے ک ن Personal مول کی بواب اس کے بعد سوڈیم گرو غرائڈ ہے سوڈیم کو رائڈ ہمارے پاس اس کا ہے بھی ٹی ایٹ پوئنٹ سوری ہوا بئی اچھا لو آ جاتے ہیں ہو پر فیٹی ایٹ پوائنٹ فائی ٹائی ٹائی ٹائی٠ پائی فائی ای ای ایم یو اسی ای 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 کے جگہ پر اگر ہم biblical کلی پوائنٹ فائی اور مولا میس کو جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں کس میں گرہ میں تو ہمارے پاس ون مول کے برابر ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں فرس کریں ہمارے پاس دو ہیڈ ہو جانا ہے تو یہاں پر کتنا ہو جائے گا دو ہو جائے گا یہاں پر کتنا ہو جائے گا دو ہو جائے گا یہاں پر کتنا ہو جائے گا دو ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس ٹو مول ہیں یہاں پر ایٹین کو آپ کراس کریں ٹو کے ساتھ کریں اب یہاں پر بھی آپ کا 2 کے ساتھ آپ اس کو کراس کریں یہاں پر بھی آپ پکینا ہو جائے گا 2 کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے تو میلز کہ اس کی جو ایک ایٹامیک ماس ہوگی وہ ایک مول کے برابر ہوگی اس طرح مالیکلور ماس اگر ایک مول ہے تو وہ یعنی کہ 18 گرام ہے تو وہ وان مول کے برابر ہوگا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ایوگارڈ نمبر کیا ہے ایوگارڈ نمبر ہے بیسی کے لئے ہمارے پاس ایک نمبر ہوتا ہے 6.023 ایوگارڈ نمبر ایوگارڈ نمبر ہے یعنی کہ وان مول آف ہیڈوجن تو اس میں کتنے نمبر ہوں گے کتنے ہیڈوجن کے ایٹمز ہوں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے ایوگارڈ نمبر کے برابر یعنی کہ اتنے ایٹم ہوں گے یعنی کہ ایک مول جو برابر ہوتا ہے وہ ایوگارڈ نمبر کے برابر ہوتا ہے اب فرض کریں کہ وان مول آف ایچ ٹو او ایچ ٹو او آپ کے پاس ایک مول ہے ایچ ٹو او کا ایک مول سے مراد سے یہ ہے کہ پانی آپ کے پاس کتنا ہے ایٹین که ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس one mole of H2O ہے تو اب one mole of H2O اب اس mole میں اس ایٹین گرام میں H2O کے مالیکیول کتنے ہوں گے تو ہمارے پاس اتنے ہوں گے ٹھیک اتنے مالیکیولز ہوں گے اس میں ایٹمز ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کہ ایک one mole of H جو ہوتا ہے اس میں اتنے ایوگارڈ نمبر ہوتے ہیں آپ اس کے دیفنیشن کو پڑھیں اگر ایوگارڈ نمبر is defined as a number of particles پارٹیکل سے مراد ایٹم مالکل آئینز in one mole of any substance and is numerical equal to یہ جو نمبر اس کے equal ہوتا ہے یعنی کہ one mole اگر آپ نے کوئی substance لیا ہے تو وہ ایوگارڈ نمبر کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جس کو ہم نے سے زیر کرتے ہیں یہ چھوٹا نیچے آپ نے اس کو بیس میں لکھنا ہوتا ہے برحال یہ ہمارے پاس ایوگارڈ نمبر تھا اور مول تھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے gram atomic mass یہ آپ نے اس کی definition تھوڑا concept اس کا بنانا ہے ٹھیک ہے یہ gram atomic mass کیا چیز ہوتی ہے اس طریقے سے gram molecular mass ہے gram for molar mass ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی فوران آپ کی اس کو سمجھا دائے گی تو اچھا جی یہ جو gram atomic mass ہوتا ہے first of all آپ دیکھیں کہ یہاں پر atomic mass لکھا ہوئے نا atomic mass اب atomic mass یعنی کہ ایک atom ہے اس کی mass کی بات ہو رہے جس طرح ہیڈوجین ہے اس کا atomic mass ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے one gram ہوتا ہے ٹھیک ہے one ہوتا ہے one ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں جب ہم اس کو gram میں لکھیں گے gram میں لکھیں گے یعنی کہ g لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ہیڈوجین کا gram atomic mass یعنی کہ جو پہلے تھا وہ relative atomic mass تھا نا تو اس کو ہم نے جب g میں لکھا gram میں لکھا تو وہ ہمارے پاس gram atomic mass بن گیا ہے بالکل آسانسی باتیں ہیں اس کے بعد ہے gram molecular mass اب یہ ہمارے پاس ہے h2o ٹھیک ہے اس کا ہمارے پاس relative atomic mass کتنا ہوتا ہے 18 ہوتا ہے نا جب اس کو ہم gram میں convert کریں گے convert کیا کمنا ہے جیسا آپ نے g لکھنا ہے 18 gram تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا gram molecular mass اس طرح سے formula mass آپ کو بتا ہے کہ یہ کس کو refer کرتا ہے آئینک کمپاؤنڈ کو اب sodium chloride کا formula mass کتنا ہے 58.5 ہے ٹھیک ہے یہ relative atomic mass ہمارے پاس یہ formula mass ہے یہ formula mass ہے جب ہم اس کو کس میں لکھیں گے amu کے بجائے g میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا gram formula mass ہو جائے گا یہ چیزیں وہی ہیں جسٹ آپ نے g لکھنا ہے تو وہ آپ کے پاس وہی چیز بن جائے گی gram atomic mass gram molecular mass اور gram molecular mass اور formula mass ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد chemical calculation کے بارے میں ہمارے پاس ایک topic ہے کہ آپ calculation کیسے کرتے ہیں numerical کیسے آپ اپنے سوال کرنے ہوتے ہیں تو numerical plus exercise انشاءاللہ ہم آخری کلاس میں کریں گے اور ہماری چھے کلاس ہو جائیں گی آپ کا chapter complete ہو جائے گا اور next آپ کا جو home work ہوگا home work آپ کا یہ ہوگا کہ آپ mole اور avogado جو number ہے اس کی definition اور اس کی جو example ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہیں اور آپ کا جہی test ہوگا آپ نے یہ لکھنا ہے تو ملتے ہیں next class میں انشاءاللہ تو آپ نے دعاوں میں یاد رکھیا گا نافذ سلام تک سلام سلام کو 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 asc ہم پ